اے اللہ پاک آپ بلا شبہ ہم سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اے اللہ پاک اپنے اس پیارے حبیب پاک کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے اور سلامتی ایمان والی زندگی میں تبدیل کر دے اے پیارے مالک کائنات تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہر قسم کی اسمانی اور زمینی بلاؤں اور آفاظ سے محفوظ ترما دیجئے آمین یا رب العالمین اسلام علیکم میرے لا خلابہ اسلامی نالج کے معزز ناظرین آج آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے کہ اس صورت کو مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں تو اپنے موضوع کی جانب جانے سے پہلے ناظرین میرے چینل لا خلابہ اسلامی نالج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب عرب کے قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی اس ہندو عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا اور یہ ہندو عورت شادی شودہ تھی اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا اور وہ مثالوں کا کاروبار کرتا تھا وہ ہندو عورت کاروبار میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھاتی تھی ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام صورہ فاتحہ ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے وہ جس پر بھی پڑھ کے دم کی جاتی ہے جب پڑھ کر پھونکی جاتی ہے تو اس مریض کو شفاہ مل جاتی ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس صورت میں بے شمار برکات ہیں پیارے ناظرین بات عقیدے کی ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اللہ پاک جس میں ایمان کی طاقت ڈالنا چاہیں تو اللہ پاک کی قدرت کا دعا سب کو اندازہ ہے اب اس ہندو عورت نے کسی سے صورت فاتحہ پڑھنا سیکھ لی اور جب اس نے صورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جب یہ پڑھ رہی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے گاموں کو سبار دیتا ہے اور ایک دن اس کو واقعی یقین آ گیا کہ ضرور اس صورت فاتحہ میں کوئی کمال ہے ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک سے ریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا بڑے طبیب اور حکیموں کو بھلایا گیا سب نے یہ کہا کہ بچھو بہت سے ریلہ تھا اور اس کا زہر اتنی دیزی سے پھیل چکا ہے کہ اب ہم اس بچے کو نہیں بچا سکتے اور یہ بچہ اب کچھ پل کا مہمان ہے اس دنیا میں ناظرین ماں بیچاری کا رو رو کر براہا رو رہا تھا اور جو شوہر تھا وہ اپنے خوداؤں کی عبادت کر رہا تھا اور رو رو کر اپنے خوداؤں سے مدد مانگ رہا تھا لیکن مٹی کے بنے ہوئے خوداؤں نے اس کی مدد نہ کی اتنے میں اس عورت کو یاد آیا کہ صورت فاتحہ کے بارے میں جو میں نے سنا تھا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے کیوں نہ میں وہ صورت پڑھ لوں جس سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا چونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی اور وہ صورت فاتحہ پڑھنے لگی اور جب اس جگہ پر پڑھ کر پھونک ماری مطلب جہاں پر بچھو نے کاتا تھا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر اس عورت نے پانی پر صورت فاتحہ پڑھی اور پھر اس نے بچے کو پانی پلا دیا اور بچہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھوڑے سے کاتا ہی نہیں تھا پیارے ناظرین اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا کہا کہ کس طبیب نے کس حکیم نے میرے بچے کو ٹھیک کر دیا بتاؤ نہ وہ کون ہے جلدی بتاؤ مجھے بتاؤ کس نے میرے بچے کو ٹھیک کر دیا عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں نکل آئے اور بولی حکیم طبیب اور آپ کے خداوں نے میرے بچے کو ٹھیک نہیں کیا بلکہ میں نے ایک ایسا عمل کیا ہے اور اس عمل کی برکت سے میرا بچہ ٹھیک ہوا ہے شوہر بولا وہ کاؤنٹ سا عمل ہے مجھے بھی بتاؤ مجھے پتا تو چلے کہ کس عمل سے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا اس عورت نے کہا بس ایک صورت ہے جو ہر بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس کو پانی پلایا تو دیکھو وہ کیسے بلکل ٹھیک ہو گیا شوہر نے جب یہ عمل سنا تو خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا اور کہا تم یہ کیا جادو ٹھونے کر رہی ہو تم کیا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہو ہمارے بچے پر تو وہ کہنے لگی زندگی سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے جدا ہو جاتا ناظرین شوہر نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا اس کو نفرت دی لفظ اسلام سے اس کو نفرت دی مسلمانوں کی ہر چیز سے جب اس کی بیوی یہیں عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اس نے اب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیئے تھے ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا اگر آپ تیری زبان سے یہ صورت پڑھتے ہوئے میں نے سن لیا تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں اور مجھے قتل بھی کرنا پڑا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا اس کو اب یہ عورت بالکل پرداشت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کلام پر اسے یقین تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ پر اور اس کے کلام پر مکمل شکین ہو گیا تھا اور پھر اس عورت کی میرے اللہ پاک نے کسنا مدد کی اب جب وہ کام کیلئے گھر سے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں لال مرچیں بھری ہوئی تھی وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا اس نے ان مرچوں کو دوسرے ملک بھیجوانا تھا وہاں پر وہ ہی بھیج ہوا گیا جس نے اس کے بچے کو کٹا تھا اس کے کٹنے سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین جو تھا پر اس کو یقین نہیں تھا اور یہ شوہر اس کا احساسی کر رہا تھا اللہ کی ایک نیک مندی جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچوں کو اور جب بچوں نے کٹا تو سہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا اور حالت یہ تھی اب کہ وہ چل ہی نہیں پا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر اس کا برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی مرچوں کے دھال میں گر پڑا اور مرچیں اس کی ناگ مونگ اور آنکھوں میں چلی گئی تھی اور وہیں تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا جب خبر پہنچی تو پورے خاندان میں گہرام بچ گیا اور اس عورت کا شوہر دنیا سے چلا گیا اور آہستہ آہستہ اس کے شوہر کا کاروبار بھی ختم ہو گیا عورت صرف اپنے شوہر کے کاروبار میں مدد کرتی تھی جب وہ دنیا میں تھا لیکن وہ کاروبار تو نہیں کر سکتی تھی آخر ایک دن اس کا کاروبار بلکل ختم ہو گیا اور بعد فاکو پر آ گئی تھی اور کرزے اٹھا اٹھا کر وہ تقریبا سب کی کرستار ہو گئی تھی اور بہت پرشان ہو گئی تھی دل میں وہیں بات یاد آ گئی کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے سے بیماریوں کے ساتھ ساتھ برشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور مال میں بھی خیر و برکت آتی ہے وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑنے لگی تھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگ گئی تھی اور اتنے اطماعہ اور یقین سے پڑتی تھی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دماؤں کو نہیں ڈالتا اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور ساتھ ان کے اندر اس کو خوش خبری مل گئی کہ اس کے کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا تھا یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے مرک سے مثالیں منگوائے تھے اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ کاروبار کو دیکھنے آیا کہ کاروبار اس کا کیسا چل رہا ہے جب اس کے دوست کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کے گھر کے آلات بہتر نہیں ہیں اور پریشانیوں سے ان کے گھر والوں کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ اس بیوہ کے پاس اس کے گھر میں آیا اور تسلیہ دی کہ آپ فکر مت کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھے اور میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا اور جو بھی پریشانی ہے سب دور ہو جائیں گی اور اس نے اس کا سہارا بن کے پورا کاروبار سبھال لیا اور جیسی زندگی تھی ویسی ہو گئی ایک دن اس کے شوہر کا دوست بیوہ کو صورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو یہ کوئی منتر وغیرہ ہے اس کا کوئی فیدہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ اور مجھے بھی سکاؤ تو وہ کہنے لگے یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی اس کتاب کی ایک صورت ہے جس کا نام صورت فاتحہ ہے اور مجھے اس پر بہت زیادہ یقین ہے اور پھر شوہر کا دوست کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا یقین ہے اگر اس میں اتنا فیدہ ہے اگر اس میں اتنی تاثیر ہے وہ کہنے لگی مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا لیکن اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے اور آپ کی محبت دیکھ کر میں بھی آپ کے ساتھ وہ بولا مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور پھر دونوں نے شادی کر لی اور پھر اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کی کئی پشتیں راج کرتی رہی اتنے تک کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو چکا تھا ناظرین مسلمان ہونا صرف ضروری نہیں بلکہ مسلمان ہونے سے پہلے یقین کرنا اور یقین رکھنا کامل ایمان کی نشانی ہے جس نے اپنے رب پر اور انبیاء پر اور فرشتوں پر اور رب کے کتاب پر یقین کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا اور قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے ناظرین میں اب اس موضوع کو سمیٹھتا ہوں اس سے پہلے آپ سے التماس کروں گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل لا خلابہ اسلامی نالج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میرا ہنسلا بڑھے اللہ نگے بان موسیقی